کہتا ہے انہا انسان مجبور محض ہے اور لا انسان گویا کہ مختار قلع ہے ہے گویا کہ انسان تو اللہ رب العجت نے خیر اور شر کا گویا کہ اختیار اتا فرمایا ہے اللہ کی مشیط سے خیر بھی اور شر بھی ہے لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ بندہ خیر کا متلاشی ہو اور گویا کہ شر کو شر دے یہاں پر یہ فرمایا گیا شاہ صاحب ایک بات میں آپ کو اور واضح فرماتے ہیں فرمایا ایہا کا نستعین سے مراد اگر کوئی شخص اللہ کے پیاروں سے مدد طلب کرے اگر کوئی شخص اولیاء ازام سے مدد طلب کرے اگر کوئی شخص محبوبان خدا سے مدد طلب کرے تو آپ فرماتے وہ مدد شرعا جائز ہے اس لیے کہ مدد طلب کرنے والا اگر اس ولی کی ذات خدا کا بندہ خدا کا محبوب اس کی بارگاہ میں ایسا سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کا پیارہ ہے اگر یہ میرے دعا کر دے گا تو اللہ رب العزت اپنے محبوبیت کے تعلق کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں جلے گا تو اس نیت سے اگر وہ اس پیارہ صلب کرتا ہے تو شاہد العزیز محبی زہنی رحمت اللہ علیہ کسی عورت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کو اللہ کی مدد کا مغہر سنجھے تو یقینا یہ مدد جائز ہے اور فرماتے ہیں یہ مدد انبیاء کرام نے بھی مانگی ہے اور مرد اشرف علی تھاندی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بماجر النبادر کے اندر وہ پانی فاتح اشرفیہ ملتان سے جو تب نسخہ چھپا ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو اٹھامل پر منقل فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص جسی شخص سے مدد طلب کرے اور مدد طلب کرتے وقت اس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ جس سے میں مدد مان رہا ہوں وہ غیر مستقل بلزاک ہے یعنی وہ مدد کرنے میں اللہ کا محتاج ہے وہ مدد کرنے میں ذاتی مالک نہیں ہے تو فرمایا کہ اگر ایسی نیت سے کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ مدد شرن جائز ہے چاہے وہ شخص زندہ ہو یا مردہ چاہے وہ مستمد نہیں ہو ہر یور یا میجت یعنی کس سے مدد مانگی جائے ہیں وہ حالت حیات میں ہو یا حالت قبر میں ہو یا حالت موت میں ہو تو زندہ اور مردہ مدد کو مہدائی نہیں کرتا بلکہ مدد وہ حرام ہوتی ہے کہ جب جس سے مدد مانگی جائے ہیں اس کو خدا سنجھا جائے یا اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ مدد کرنے میں خدا کا محتاج نہیں یہ اپنی طرف سے مدد کر رہا ہے تو فرمایا کہ ایسی مدد شرک ہے اور یقیناً گویا کہ یہ مدد شرک ہے تو مولی اشرف علی پاہتی کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھ یہ مولی اشرف علی پاہتی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی ولی سے مدد مانگی جائے اور یقیناً رکھا جائے کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کیتا کردہ طاقت کا مدد کرتا ہے تو یہ جائز ہے چاہے وہ ولی قبر کے اندر ہو چاہے وہ زندہ ہو اور اس لی کے حقے میں ولک ظالین کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک اور رہا دی کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ مولا ہمیں ان لوگوں سے بچا ہدایت کراستہ کے بعد ہمیں ان لوگوں سے بچا کہ جو لوگ تیرے غزب کا شکار ہو گئے اور مولای کریم ہمیں ان لوگوں سے بچا جو گمراہ ہو گئے میں نے دشتہ تفادیس مسئلہ کے براد کی تھی اب اس مذہب کی براد پھنا فرمانی دیئے کہ بل اور غم میں فرق ہے علماء نے اس زدہ پر خصوصا غیر المغبور علیہم الرقبالین کی دیگا پر براد کو زہر پرنے کے متعلق یہ فتحہ صاحبی فرمایا ہے جس کو ہمارے فتح کے مسئلہ کتار قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی نے دعا کو زہر پر اور ملہ علیہ کاری شراب اکبر نے فرمایا کہ دعا کو زہر کرنا ہوتا ہے جیسا اصحاب جنت کو صحاب جہنم کہنا ہے فرمایا دعا کو زہر پر تو فرمایا مکتس شد السرا اس کی نماز خاصل ہو گئی وَلَوْ قَرَعَ عَمَدًا اگر جان بوجھ کے دعا تو زہر پڑھے گا فقط کفر وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کے لفظی معنی میں دعا کے تحریف کر دی ہے لفظ میں تحریف کر دی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا تو لہٰذا یہ احتیاط ضروری ہے کہ دعا کو بہت سے مخرج پر رکھا جائے زہر کے مخرج پر نہ لائے گا آگے سورہ مبارکہ سورہ بخر کی اقتداء ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے مدینہ بنبورہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے اور آپ کو میں نے پہلی دفعہ بھی عرض دیا گیا ہے اور گوشتہ سیلی اور گوشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے بات رچی گئی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کفار مشرقین کے قیدے کا رد سرمایا ہے اور کیونکہ مکیہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کے لوگ قائم نہیں تھے تو مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت میں بطو کا رد کرتے ہوئے اپنی وحدانیت پر اپنے ایک ہونے پر اپنے وجود پر دلیل قائم فرمائی ہے اور مدینی صورتوں کے اندر کیونکہ مدینہ بنبورہ کے اندر یہود و نصارہ تھے وہ اللہ کی وحدانیت میں تو قائم سے نبی پاپ کی رسالت کے منکر تھے اور وہاں پر ایک دوسری پارٹی تھی منافقوں کی تو گویا کہ مدینی صورتوں کے اندر زیادہ اپنے 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 ا ہے اسی طرح مدینہ کے اندر سکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گروہ کے اندر یہودیوں کے جو ایجند گھوٹ سکے تھے جن کو اسلام میں منافق کے نام سے یاد دیا ہے ان قرار ہے تو اب مدنی صورتیں جتنی ہوں گی اس نے یہود نفارہ اور گویا کے منافقین قرار ہوگا مکی صورتیں کے اندر بطل کی مضمت کافروں کے غلط عقیدے کے غد ہوگا اور اللہ رب العزت کی بہدامیت کو بیان کر دیا جائے جو ہے کہ سارے قرآن کا خلاقہ ہے اب سور مبارکہ کی اتدا حروف مقتعات یہ ہوتی ہے حروف مقتعات اسان سمانہ یہ سمجھ لیجئے اس کو آیت متشابیہات میں سے لیا جاتا ہے یعنی اس کے مطلق علماء نے فرمایا اس کے معنی اتنے مفخی ہیں اس کے معنی اتنے مفخی ہیں کہ ہم اس کے حضورت عربی اتنے غیر کریں تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا بس یہ کہنا ہے کہ اس کا جو معنی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم علماء نے لیکن یہ بات کہی ہے کہ عباد الناس سے اس کے معنی سے غافل ہیں ان کا کام صریف یہ ہے کہ عزیز اللہ علیہ وسلم کا کل معنی ضرور ہے یہ ایمان اللہ لانا ہے لیکن اللہ رب العزت کے اولیاء سرطان کا تو بہت بلند مرتبہ ہے امت کے اولیاء کا آبی صلو اللہ علیہ سآیت کریمہ کے تحت اور علامہ سید محمد علیہ سآیت کریمہ کے تحت تبسید حلمانی کے میں نقل فرماتے ہیں کہ ان الفاظوں کے جب نظر ہیا تو یہ الفاظ سرکار سے باتیں کرتے تھے الفاظ سرکار سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ الفاظ اپنے مانا خود سرکار پر واضح کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں یہ الفاظ سرکار سے یوں باتے کرتے تھے جس طرح کہ سرکار کے ہاتھوں پر کنکریاں باتے کر کے قرمہ پڑتی تھے تو فرماتے ہیں سرکار میں صلی اللہ علیہ وسلم کا مرضہ ہے فرماتے ہیں سرکار کے رسیلے سے ہے سرکار کی اطاف ہے امت کے اولیاء جن کا امت مسلل ہجائے اجماع ہو جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اللہ رب العزت کی مانی کے اصرار اور رموز سے ان کو بھی واقع سرما دیتا ہے اور یہ کیسے ہوتا کہ قرآن کو نزول سرکار پر ہو رمات اللہ سرکار علیہ السلام اس کو گیا کہ عرم نہ رکھتے ہو تو اللہ رب العزت ایسے شمی اور ایسے قبیح اور ایسے بلے اور توہین امیس کلمیں سواللہ میں محفوظ رمائے اگر شاہد ہو ادالی کتاب العرائی وفی خدا للمتقید یہاں سے مومنین کے صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے مومینین کے صفات کو بیان فرمایا اس کے بعد دو آیات کفار کے رض میں نازل کی گئی یعنی شروع کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت مومن وہ آید و غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں قیامت پر ایمان لاتے ہیں وہ سکھ مسلمان رہے تھے بھائیت فضائل کو بیان کیا گیا آب اِنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا سِلَكِنْ عَذَابِ عَظُومِ تَكِ جہاں پر غیب تاثروں کے آئے ائر ان کی برائیوں کو بیان پیا دیا اور مفرحوں تک مسلمانوں کی قائم کی ان کے فیل کی ان کے عمل کی ان کے باطنی معاملات کی گویتے وضعات فرمائیں تاکہ مسلمان ان کے گویتے باتوں سے بچ سکیں غیب کی وضعات یہ ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے غیب پر مطلع امام راوی فرماتے انَ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِينَ يَكُونُ غَائِبُنْ عَلْحَاسَتِ انسان کے اندر جو پانچ قوت حص ہے سننے کی طاقت چکنے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت پکرنے کی طاقت فرماتے یہ پانچ قوتوں کے استعمال کے بعد جب بندہ جس نیس کو پانا سکے وہ غیب ہے بندہ جس نیس کو پانا سکے وہ غیب ہے ٹیلی فون پر نظروں سے غائب ہو جانا وہ غیب نہیں کیونکہ آپ جس سے آپ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کی نظروں سے تو غیب ہوتا ہے لیکن وہ غیب نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کی سماک اس کی آباز کا اس کے وجود کا ادراک کر رہی ہے سب قبر کی طاقت ہے قبر کا ناملہ اس مثال پر گویا کہ آسان ہے یہ غیب ہے کیونکہ انسان اگر پانچوں طاقت پر قبر پر صرف کر لے مٹی پر صرف کر لے لیکن اندازہ نہیں لگا تکتا قبر کے اندر کیا ہے اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ان اس میں سرکار نے آزاد یہ قبر کی باتیں بتائیں گے جو بخاری شریف اندر موجود ہے سرکار قبر سے گزرے دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا اس پر سرکار نے گویا کہ خجور کی شاکریں گویا کہ گویا کہ پیوس کر دی فرمایا ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے ایک ہے پھر فرمایا کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تشاک کے قبروں سے نہیں بچتا تھا دوسرا عذیبت کرتا تھا فرمایا دوسرا غیبی ہے کہ جب تک یہ شاکر پر رہے گی ان کے عذاب میں تقریب ہوئی تو یہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہے ام اعلمہ نے فرمایا اے غیب نبی طاعت میں جو غیب دیان کیا ہے جو ماتے سرکار لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانا زبان سے اس کا اکلار کرنا جل سے اس کی تذبیق کرنا یہ کیا ہے ایمان اور یہ مومن کی سب سے تہلی صفت ہے کہ جو سرکار لے کر آئے اس کی تذبیق کرنا منافقین یہ ساری باتیں زبان سے کہتے تھی جنت ہے دوزخ ہے سارے معاملات ہیں لیکن دل اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ قرار دل لسان تو تھا تسلیق بالقلب نہیں تھا جب تک ایمانی دادے زبان کر رہے دل کی دنیا اس سے عباد نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا مسلم کا لفظ تو اس پر اطراف کیا جا سکتا ہے لیکن مومن کا لفظ کا اطراف اس پر نہیں ہو سکتا منافقین کے زبان پر یہ سارے چربت ہو دل کی دنیا ان کی سرکار کی غیب اور سرکار کے شہدائی کی باتوں کے سننے سے اجھری ہوئی تھی اس لیے قرآن نے کہہ دیا وہ اللہ کو ماننے کے باوجود تغافر ہو چکے ہیں وہ قیامت کو ماننے کے باوجود تغافر ہو چکے ہیں ازازہ آتر منافقون اللہ کو ماننے کے باوجود تغافر ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں ان کی زبانی ہیں جن کی دنیا اس سے بنجر پری ہوئی امیران پری ہوئی ہے مومن وہ ہے جو سرکار نے غیب کی باتیں بتا دی ہیں اس کے زبان سے بھی اس کی تقدیف کرے اور جن سے بھی اس کا اقرار ہے یہ مومن کی گویتے سفاق ہے اب وہ قوت ہے جنت برزق حوض عزاب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ساتھ آتمان کے اوپر جائے معاملہ ساتھ آتمان کے نیشے کے معاملہ یہ سارے جویاتے اور ساتھ ہے زمین کے نیشے کے معاملہ سرکار علیہ السلام کے لئے قیامت بربا کر دی جائے یہ سرکار حوض پر بانی کلائیں گے جنتیوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے جہنمیوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے جنت کا ایک وجود ہے جہنم کا ایک وجود ہے آراد کا ایک وجود ہے اَنّا رَبُ الْعِزَتْ کی ذات کا وجود ہے یہ ساری چیزیں سرکار کی جاہ کر موقوف ہیں جب تک سرکار علیہ السلام کو ان علوم کا بادشانہ مانا جائے کسی چیز پر یقین نہیں ہو سکتا منافقین آکر سرکار کے سامنے کہتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم مانتے جنت ہے ہم مانتے دوزخ ہے پیچھے جا کر کہتے لو جنات کھانے کو روٹی نہیں ہے کہتے جنت میں یہ چیزیں ملیں گی تو اللہ نے فرمایا یخاضعون اللہ اللہ کے دھوکے دیتے ہیں قادم سراللہ قانیبتی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کی ذات کو دیکھا کس نے تھا تو دراصل یہ سرکار کے طال کو رکھ کر کے سرکار کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا جس نے میرے محبوب کو دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا اس لئے کہ میرے محبوب جو ہے حاجزہ فرماتے ہیں سرکار کی ذات اللہ کے دعویٰ کی جلیل ہے تو جلیل میں نکہشی نہیں کرنا جلیل کے اندر آئے اطلاع کرنا جانے کو باطل کرنا ہے تو دراصل سرکار کا مدعہ کرنا ہے وہ اللہ کی بہدانیت مدعہ کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ نے فرمائی یوحاربی اُلہ اللہ اللہ کو خدا دیکھتے ہو یعنی بات تو سرکار کے ساتھ ہی اللہ نے اپنے طرف رہی کر دی تو فرمایا کہ جناس جو رسولِ تا کو بھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو بھوکہ دیتا ہے جو رسولِ تا کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو گویا کہ سرکار نے سرات السلام نے جو باتیں بیان کر دی صحابہ نے کہا جنگت ہے یہ دوزک ہے انعامات ہوں گے کرامات ہوں گے روم فتح ہے با میرا آقا نے فرمایا چاہ سرات کسرات کنگم میرے امت کے تنگے چلے آ جائیں گے منافقین ہسنے لگے کسرات کسرات کھوکر کاوار ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں تو گویا یہی ان کا نفاق تھا سرکار کی علم کا مذاقعانہ سرکار کی فضاء کا مذاقعانہ اور سارے صحابہ نے سر تسلیم خم کیا اور دنیا میں دیکھی فاروق عظم کا دور آیا اور وہ ایک ایسر اور کسرہ کی کنگر فاروق عظم کی قدموں سے لیا اللہ اکبر گویا کہ ان تیرہ آیتوں کمبر اللہ رب العزت نے منافقین کا بہے واضح طور پر ذکر فرمایا اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کے انعامات اور اکرام کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے ستادات اور بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو ملنے کے باردود انہوں نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری نہیں کی اللہ رب العزت کی لا فرمانی کی دوئے کے دوئین رقوع کے اندر اللہ رب العزت نے اور اس پارے کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے وقتوں کو دیان کر کے مسلمانوں کے رغمت دلائی کہ دیکھو ہم نے ان پر اتنا اکرام کیا تھا انہوں نے شکر گزاری نہیں کی ہم نے ان کو برباد کر دیا ہم نے کوئی ختم کر دیا ہم نے ان کو مار دیا مارنے کے بعد پھر ان کو زندہ کیا شاید وہ شکر گزار ہو جائے انہوں نے نہیں کیا لہذا یہ قرآن واقعات تم سے پہلی امتوں کے واقعات کو یاد رکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ رب العزت شکر گزاروں سے خوش ہوتا ہے نافرمانوں سے ناراض ہوتا ہے اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے ایک بہت اچھا دستے خاص کو بیان کیا گیا سرکار علیہ السلام ہمارا درس بخاری میں صورت کا موضوع چل رہا ہے اس میں از دفعہ میں بیان کیا تھا کہ جس وقت ام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کو لے کر سرکار کے دادا کا نمیہائی حضرت عبداللہ